ہائی گائز تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام جہاں تو چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں انسٹا پر فالو کر سکتے ہیں لنک مل جائے گا ڈسکرپشن سیکشن میں بلکل اور آپ لوگ ہمیں ای میل کے تھوڑ بھی بتا سکتے ہیں ای میل کر سکتے ہیں یا تو کوئی لنک وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں ای میل کا بھی لنک مل جائے گا ڈسکرپشن سیکشن میں تو آج کا ویڈیو بہت ہی زیادہ بڑا ہونے والا ہے کافی زیادہ اس ویڈیو کے ریکویسٹ بھی آ رہی تھی تو ویڈیو کا ٹائٹل ہے مطلب کہ انڈین اتھیاروں پر امریکہ نے دیا بہت بڑا بیان بھارت کے لیے امریکہ نے چینج کی اپنی نیٹی اب یہ تو دیکھ ہی پتا لگے کیا اور کیا اتھیاروں پر انڈیا کے بولا یہ تو ویڈیو واج کریں گے تو اس کے پارے میں کیا پائیں گے تو یار اور انہیں ویڈیو کا لینگ ملجے گا آپ لوگوں کو ڈسکرپشن سیکشن میں لازمی کیجے گے ان کی چینل کو سبسکرائب انڈین افیرز کا ویڈیو ہے بہت کمال کی یہ ویڈیوز کرتے ہیں اور بہت انفرمیٹیو ہی ہوتی ہیں جلدی سے واج کرتے ہیں یہ ویڈیو تو کانند کرتے ہیں جس طرح سے پی اے موڈی اور ویدیش منتری ڈاکٹر اے جیشنکر صاحب کے نیتریتوں میں آج کی ڈیٹ میں بھارت کی فارن پالسی چل رہی ہے اور یوکرین مسئلے کے اوپر نیوٹرل رہنے کے باوجود جس طریقے سے ایک کے بعد ایک دیش بھارت کے ساتھ کوپریشن کو لگاتار آگے بڑھانے کی اچھا جاتا رہے ہیں اس کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم میں سے کئی سارے لوگوں کو بھارت کی اصلی طاقت کا احساس ہو یا پھر نہیں ہو لیکن سامنے والے دیشوں کو ضرور آج سے تقریبین پچاس سال پہلے نائنٹین سیونٹی ون میں جب بھارت نے اس پاکستان سے بانگلہ دیش کا گھٹن کیا تھا شاید تب یہ کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ امریکہ اور اسیا یہ دونوں ہی کسی سمیے پر بھارت کے زیادہ قریب آنے کے لیے آپس میں لڑیں گے ہیں تب ایک دیش بھارت کے سمرتن میں تھا اور دوسرا دیش بھارت کے خلاف جب کیا سیچویشن یہ ہے کہ یہ دونوں بھارت کے زیادہ قریب آنے کے لیے آپس میں کمپیٹیشن کر رہے ہیں امریکہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی دوستی سے کھری امریکہ کی دشمنی ٹھیک ہے جو کہ افکانستان اور پھر یوکرین بلندر سے سامنی دیو جاتا ہے کبھی کبھی جب دو دیش آپس میں سٹریٹیجک پارٹنرز ہوتے ہیں ایسا کئی بار ہو جاتا ہے کہ کسی ایک دیش کو جھکنا پڑتا ہے لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ کے لیے اپنے الائز کو بھی دھوکہ دینے سے کبھی پیچھے نہیں رہتا ہے یہ ہم نے ریسنٹلی کچھ ہی مہینے پہلے دیکھا جب امریکہ نے فرانس اور اسٹریلیا کے بیچ چل رہی 36 بلین ڈالرز کی ڈیفینس ڈیل کو کینسل کروا کر اسٹریلیا کو خودی نیکلر سب مرینز بیچ دی جس سے فرانس امریکہ سے بہت زیادہ ناگہ ہو گیا تھا اب ایک ایسا دیش جو اپنے فائدے کے لیے فرانس جیسے سو سال پرانے دوست کو بھی دھوکہ دے دے وہ اگر بھارت کے لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے گا پھر وشواس کرنا تو تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے درسل رشا سے ہتھیار کردنے کے لیے امریکہ نے اب تھک کار کر بھارت کے سامنے جھگنے کے سنکیت دے دی امریکہ کے ودیش منتری انٹری بلینکن کے سلاکار اور امریکہ کے ٹاپ ڈیپلومیٹ ڈیریک چولٹ جو امریکہ کی فارن پالسی کو فریم کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین کے یودھ کے بعد بھارت کا سب سے وشوہسنی ساجدار رکشیا نہیں بلکہ امریکہ ہی ہوگا اور امریکہ بھارت کی رکشیا اور راستے سرکشیا کی ضرورتوں کو ہر پرکار سے پورا کرنے کے لیے کوئی بھی اترکت قدم اٹھانے کے لیے بھی تیار ہے ڈیریک چولٹ نے پچھلے کے لیے سٹیٹمنٹ دے کی رکشیا یوکرین میں اپنے سینے یودھ کرنوں کو بڑے پیمانے کے اوپر دھوست اور یوز کرتے جا رہا ہے اس لئے اسے پہلے اپنی سینے ضرورتوں کو پورا کرنا ہوگا رکشیا کی شمطاؤں کو دیکھتے ہوئے وہ بھوشے میں بھارت کے لیے وشوہسنی ساجدار بلکل معلوم نہیں پڑتا ہے یعنی رکشیا آج کی ڈیٹ میں یوکرین کے اندر اپنی ساری ملٹری پاور اور ایمونیشنز یوز کر رہا ہے جس کے چلتے یوکرین یودھ ختم ہونے کے بعد بھی رکشیا سب سے پہلے بھارت کی نہیں بلکہ اپنی خود کی سینے ضرورتیں پوری کرے گا یعنی خود کے لیے پہلے ہتھیار بنائے گا اس کے بعد بھارت کو سپلائی کرے گا یہ تو چھوٹ نے کہا ہے کہ بائیڈن پرشاسن بھارت کے ساتھ کام کرنے کے لیے بہت زیادہ اوچوب ہے بھارت اپنی رکشا شمطاؤں اور رکشا اپورتی کرتاؤں کی ویویدتا کو قائم رکھے یعنی اگر بھارت چاہے تو اپنی ڈیفنس نیڈز کے لیے بھارت بے شک رشیا یا کسی اور دیش سے بھی ہتھیار خرید لے لیکن امریکہ تب بھی بھارت کو سپورٹ کرتے رہے گا مطلب کہ امریکہ کا کہنا ہے کہ بھارت رشیا سے ہتھیار خریدتا ہے رشیا اس لئے بھارت کو سمرتن کرتا ہے جبکہ بھارت امریکہ سے ہتھیار خریدے یا پھر نہیں خریدے امریکہ تب بھی بھارت کا سمرتن کرتا رہے گا یہ پہلی بار ہے جب امریکہ نے سنکیت دیئے گی بھارت چاہے تو رشیا سے ہتھیار خرید لے کیونکہ عام طور پر امریکہ بھارت کے اوپر ہمیشہ پریشر ڈالتا ہے بھارت رشیا کے ساتھ کوئی بھی ڈیفنس ڈیل سائن نہ کرے امریکہ کے بھی دیش منتری کے سالاکار چولٹ نے دعویٰ کیا کی رشیا کی اور سے دیئے گئے سین یوپکرن ہتھیار اور ڈیفنس سسٹم سمیں سمیں کے اوپر فیل ہوتے رہتے ہیں اور ناکامی دکھاتے رہے ہیں یعنی رشین ویپنز اچھے کوئیٹ کے نہیں ہوتے ہیں ویسے کس کے ہتھیار زیادہ کارگر ہیں امریکہ یا پھر رشیا کے اس پر ڈیویٹ ہو سکتی ہے لیکن امریکہ شاہد یہ پہل گیا ہے کہ رشیا نے جو ہتھیار بھارت کو دیئے تھے بھارت نے انہی ہتھیاروں کی مدد سے پاکستان کو اب تک یود میں چار بار ہرائے ہے جبکی پاکستان کے پاس تو چاروں بار امریکہ سمیت کئی سارے ویسٹن دیشوں کے اتھیار تھے خیر آپ کے اکارڈنگ کون سے دیش کے اتھیار زیادہ اچھے اور زیادہ گھاتک ہیں امریکہ بھی رشیا آگے لیچے کمینٹ کر کے اپنی ریش ضرورت ہے ادھر ہو یہ ویڈیو ختم اتھیار بھی نہیں ہوتے صرف سٹیٹیجی بھی ہوتی ہے اتھیار ہوں تو اب رشیا کے پاس بھی اتھیار ہے پورا یوکرین پر ابھی تک قبضہ نہیں مار سکا ہو اگر قوالٹی کے ادبار سے دیکھا جائے جو دنیا کے اتھیاروں کی بات کی جائے لسٹ میں دیکھا جائے تو امریکہ پہلے نمبر بھی آتا ہے رشیا دوسر نمبر بھی آتا ہے کیونکہ رشیا کے فائٹر جیٹ تیارے یا الیکاپٹر ہیں یہ کریش ہوتے رہتے ہیں امریکہ کے نہیں ہوئے کبھی یہ بات ہمیں نہیں سنی ہم آج یو ایس ایک اپائچے ہیلیکاپٹر دنیا کا بہترین ہیلیکاپٹر ہیں ہم نے اس کا نہیں سنے کبھی وہ کریش ہوا کریش ہوا یعنی اس کا بہترین جو ہیلیکاپٹر رشیا کے نا وہ کریش کدر نہ کدر کس ملک میں کریش ہوئے ہیں سنے خبروں میں بات آگئے امریکہ سیونٹین جائے سے اور بھی ہیں لیکن یہ کہ امریکہ کب میں پہلے تو یہ ہے نا ضرورت جو رشیا اپنے ملک کے لئے ضرورت پوری کرے گا اور اس نے یوکرین پر جنگ لگائی ہوئی ہے اور اپنی ضرورت پوری کر کے اس کے باوجود جو اتحار ملائیں گے وہ انڈیا کو دے گا امریکہ نے بولا ہے ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں آپ رشیا سے تعلقات رکھیں جائے چوچ دینا چاہیں ہم کوئی پابنگیاں نہیں لگانا چاہتے اگر ہماری ضرورت پڑی تو ہم آپ کو ہر چیز دینے کیلئے آمادہ ہیں آپ نے کچھ لینا ہے ہم سے آپ آئے دروازے پھولے ہیں یہ بات بہت اچھی ہے اور بات بھی بہت بڑی بات ہے اس بات میں بہت بڑا دم ہے جس طرح کہ انہوں نے یہ بات کیا ہے اور خود افیشل ہی طریقے سے کیا اب دیکھو ٹائم کیسا آگیا ہے انڈیا سے دونستی کے لئے رشیا اور امریکہ آپ اس میں بھیڑ لیں صحیح بہت ہے ادھر بات دیکھو انہوں نے سمجھ کیا امریکہ پر ایک پوائنٹ ہے یہ بولا ہے کہ ان کی دونستی تو بلاؤدہ وال ہے رشیا اور انڈیا کی ان میں درادے میں ہم نہیں ڈال سکتے ہم نے درادے ڈالنے کی بہت کوئش ہے کیونکہ یہ بہت ملا کوئش بھی نہیں لیکن یہ کہ انڈیا سے بھائی اس کی دونستی رہنے دور اپنی بھی کرو اور اتنے لیول کی کارلو کہ رشیا پیچھے رہ جائے پیچھے رہ جائے یہ اتنی بڑی آفر دینا اتنی بڑی اتھا ہے یہ بہت بڑی بات بھائی دیکھو نا انڈیا امریکہ کے چھوٹے چھوٹے وہ جو من پورٹیبل کے ڈیفینس سسٹم انہوں نے پونگی بجائی ہوئی ہے چھوٹے ہی کہیں پورے بیلینز آف ڈالر کے جازوں کو گراہ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ انڈیا کو خاص طور پر وہ من پورٹیبل ڈیفینس سسٹم تو امریکہ سے لینا ہی چاہیے بہت کمال یوکرین کو اس نے دس ہزار دی ہیں کتنے؟ دس ہزار آپ سوچ لینا یوکرین پھر ابھی تک دو ڈائی منٹ ہو گئے لڑائی لگتا ہے یہ تردس دن کی گیم تھی صحیح کہ اگر اس کو سپورٹ نہ ملتی اب دیکھو انڈیا کیا کرتا ہے انڈیا کے پاس اب یہ مارکیٹ اپن ہو چکی ہے انڈیا جس پر مرضی چاہے ہاتھ رکھ سکتا ہے اس ہی ٹیم حاضر ہو جائے گا انڈیا کے پاس اچھے چیزیں بناتا ہے اپنے فارٹ ان کے آتے رہتے ہیں وہ جو ہلیکاپٹر تھا جنرل صاحب کا وہ بھی رشیہ کا ہمارے بھی کرافی کرایش ہو چکے ہیں رشیہ کے کرایش ہوئے ہیں اور کافی ہوتے رہتا تھا امریکا نمیل نہیں سنا کہ اس میں کہی ایسی خرابی آئی ہو یا خراب ہوئے ہوئے ہیں وہ چیزیں ہی ایسی بناتے ہیں اب دیکھو ہمارے پاس ایکسٹرین کپ کے آئے ہوئے ہیں آج تک ایک کرایش نہیں ہوئے ایک پرانے جہاز چھوڑ کے گئے ہیں اگوانستان میں یو ایس اے والے وہ دوری چھوڑ گیا ہے وہ ان کو اڑا رہے ہیں اب آپ لوگ بتائیں آپ کے ایسی ویڈیو پارے ختم کرتے ہیں تو بائے